دنیا بھر میں عموماً کسی بھی چیز پر پابندی عوام کی جان و مال کی تحفظ کے لیے لگائی جاتی ہے لیکن کئی ایسے مقامات اور عادتیں بھی ہیں جن کی شہرت کی وجہ سے ان پر پابندی آئید کر دی جاتی ہے ہم آپ کو زیادہ دیر حیرت کے سمندر میں گوتازن نہیں رہنے دیں گے اس لیے چلتے ہیں ان عجیب پابندیوں والے مقامات کی جانب فرانس پیرس کو شہر محبت کہا جاتا ہے اور اس کی جان ایفل ٹاور ہے جہاں کی تصابیر اتارنا سیاہوں کو پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے خاص طور پر رات کے وقت اس کی فوٹوگرافی کامال کی ہوتی ہے مگر اب اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانے کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ اب پیرس انتظامیہ نے دنیا کے اس مقبول ترین مقام پر رات کو جگ مگانے والی روشنیوں کو کاپی رائٹ کے تحت قرار دے دیا ہے جن کے تصاویر اتارنا قابل تازیر جرم ہے جاپان جاپان دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں سے ایک ہے مگر وہاں کے کلبز میں رکس پر پابندی آئید ہے اور یہ 1948 میں منظور ہونے والے ایک قانون کے تحت آئید ہوتی تھی جس کا مقصد عوامی اور اخلاق کی تحفظ ہے اور عوامی مقامات پر ناشنے کو دل کرے تو ایسا خصوصی اجازت نامے کے تحت ہی ممکن ہے ورنہ اس کی خلاف برزی کافی بھاری پڑ سکتی ہے سنگاپور چینگم چبانہ پیشتر افراد کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے مگر سنگاپور میں ایسا کرنا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کے چبانے تو کیا فروخت کرنے پر بھی پابندی ہے وہاں رہنے والوں کے لیے تو اسے خریدنا ناممکن ہے اس کا مقصد اس چھوٹے سے ملک کو صاف سترا رکھنا ہے جنوبی کوریا آج کی دنیا میں آن لائن ویڈیو گیمز بہت عام ہیں اور اکثر ممالک میں تو لوگ دن رات اس میں مگن رہتے ہیں مگر جنوبی کوریا میں نصف شب کے بعد ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے خاص طور پر سولہ سال سے کم عمر بچے رات بارہ بجے سے صبح چھے بجے تک کسی صورت آن لائن گیمز کا مزہ نہیں لے سکتے جس کا مقصد ان کی تدریسی سرگرمیوں کو متاثر ہونے سے بچانا ہے ایران ایران میں یوں تو کافی پابندیاں آئید ہیں تہم مردوں کے لیے دوہزار دس ایسوی میں ایسا پابندی نامہ سامنے آیا جس نے ان کے ہوش اڑا دیئے یعنی اپنے بالوں کے انداز یا ہیر سٹائل کو ریاستی حکامات کے مطابق ڈھالنا اور اس کے تحت ان پر پونی ٹیل اور سپائک سٹائل پر پابندی آئید ہیں ملائشیا پیلا یا زرد رنگ کافی لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے مگر ملائشیا میں اگر کسی کو اس رنگ کا لباس تو چھوڑیں جرابیں بنیان یہاں تک کہ جوتوں کے تسمیں بھی پہننے کا جوش چڑھیں تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ 2011 میں ملائشیا حکومت نے اس رنگ کے ملبوسات سمیت ہیٹس ریسٹ بینڈز اور بیلٹ گرز کے ہر چیز پر پابندی آئید کر دی تھی جس کی وجہ یہ اپوزیشن گروپ کے کارکنوں کا رنگ ہوتا تھا فرانس ایک بار پھر فرانس کا ذکر ہے مگر اب یہ آئیفل ٹاور کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول انرجی ڈرنک ریڈ بول پر پابندی کی وجہ سے ہے 2008 میں اس ملک میں اس مشروب میں پائے جانے والے کیمیکل کے صحت پر ممکنہ مذر اثرات کی بنا پر پابندی آئید کی گئی تھی شمالی کوریا شمالی کوریا ایسا ملک ہے جس کے اندرونی حالات کے بارے میں دنیا کا بہت کم معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ وہاں میڈیا پر سخت حکومتی کنٹرول ہے مگر ایک بات ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ وہاں نیلے رنگ کی جینز کی پتلون پہنے پر پابندی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کے خیال میں یہ رنگ امریکی ثقافت کی علامت ہے تو اس کے استعمال کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی چین چین ویسے تو ہر میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑتا چلا آ رہا ہے مگر وہاں جس جلچسپ چیز پر پابندی ہے وہ ہے ٹائم ٹریول جناب یہ وقت کا سفر نہیں بلکہ اس موضوع کے حوالے سے بننے والی فلموں اور ٹی وی شوز پر چینی حکام کے خیال میں اس طرح کی فلموں میں دکھائی جانے والے ٹائم ٹریول میں تاریخ کو رد و بدل کر کے دکھائی جاتا ہے تو اس پر پابندی ہی بہتر ہے جنوبی افریقہ ویسے تو ہر ملک میں سربراہ مملکت کو سب سے با اختیار شخصیت مانا جاتا ہے اور ان کی رہائشگاہ ایک عوامی پروپٹی سمجھی جاتی ہے مگر جنوبی افریقی حکومت نے اپنے صدر کی رہائشگاہ کی تصاویر اور انہیں عام کرنے پر ہی پابندی آئید کر دی ہے یہاں تک کہ میڈیا اداروں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے برونڈی اس افریقی ملک کے صدر نے ملک میں جاگنگ پر پابندی آئید کر رکھیا اور ان کا دعویٰ ہے کہ لوگ اس عادت کو تقریبی سرگرمیوں کے منصوبوں کے لیے بطور کور یا آرڈ استعمال کرتے ہیں در حقیقت وہاں تو اپوزیشن گروپس کے متعددر ارکان کو گروپ جاگنگ ایونٹس میں شرکت کرنے پر جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی ہے برطانیہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں مرنے پر پابندی آئید ہے تیکنیکی طور پر اس امارت کے اندر موت کی صورت میں اس فرد کو ریاستی تدفین کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور حکومت متعدد افراد کو ریاستی تدفین کا استحقاق دینے کے بلکل حق میں نہیں کینیڈا بیبی ووکرز دنیا بھر میں بچوں کا چلنے کے لیے کافی مقبول ہے مگر کینیڈا میں اس کے استعمال پر پابندی آئید ہے کیونکہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ووکرز پر چل پھر کر بڑے ہونے والے بچوں کے ذہنی نشنما کافی متاثر ہوتی ہے جس کی پیسے نظر حکومت نے بیبی ووکرز پر پابندی آئید کر رکھی ہے موسیقی